اس وقت بولٹن کی شروع تین بڑی خبروں کے ساتھ نربیہ کیس میں سات سال بعد آج انصاف ہوا تیہار جیل میں صبح ساڑھے پانچ بجے نربیہ کے چاروں دوشیوں کو فانسی دے دی گئی دوسری خبر ودی پردیش کی سپریم کورٹ کے آدیش پر کملناتھ کو شام پانچ بجے تک فلوڈ ٹیسٹ کرنا ہے لیکن کیا کملناتھ فلوڈ ٹیسٹ کے لیے جائیں گے یہ سوال اس لیے کیونکہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے اور سوٹوں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ وہ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں انستیفہ دے سکتے ہیں تیسری خبر موڈی کے جنتہ کرفیو کی ہے کرونا کے خلاف جنگ میں پی ایم موڈی نے رویوار کو جنتہ کرفیو کا احوان کیا ہے لیکن شروعات نربیہ کو نائے ملنے والی خبر کے ساتھ فائنلی ان کو فانسی پر لٹکا دیا گیا ہے یہ آج سات سال کا سنگھر تھا ایک بیٹی کو نائے ملا ہر بیٹی کو نائے جو ایک بیٹی کو نائے ملا ہر بیٹی کو نائے جو یہ پہلی بار ہے جو چار بھی مجیلوں کو فانسی پر لٹکایا گیا ہے آج کا شورت ہمارے دیش کے بچیوں کے نام ہمارے نربیہ کے نام کیونکہ آج کا دن نربیہ کو انصاف ملا پورے دیش کے بچیوں کے انصاف ملا میں یہ بچا نہیں پائی اس کے ساتھ پرائیم ہوا یہ ہمیسا دودھ رہے گا مجھے اپنے بیٹی پہ گرب ہو کہ آج اس کے نام سے دنیا نے مجھے سلام کیا اور آج نربیہ کے ماں ماں کے روپ میں دنیا جانسے گا سب سے پہلے آپ کو بتا دیں آج صبح ساڑھے پانچ بجے چاروں دوشیوں کو فانسی دے دی گئی اسی کے ساتھ ماں آشا دیوی نے کہا کہ ایک ماں ہونے کا دھرم میں نے ادا کیا ہے دوسری طرف خبر آ رہی ہے کہ چاروں دوشیوں کا پوسٹ موٹم کر دیا گیا ہے دین دیال اپا دیائے اسپتال میں دراصل ان کا پوسٹ موٹم ہونی تھی اور وہیں سے ان کا شو ان کے پریواروں کو سوپا جائے گا پریوار والے وہاں پر موجود ہیں انصاف کے لیے سات سال کی لڑائی لڑنے کے بعد آج آشا دیوی نے اس انصاف کی گھڑی میں یہی کہا کہ آخرکار نربیہ کو نیائے ملا ہے اور ان چاروں دوشیوں کو فانسی کے لیے سات سال تک لڑائی ضرور لڑنی پڑی لیکن آج یہ انجام تک پہنچا اور تب ہی آپ ان کے گھر سے یہ خوشی کی تصویریں اس وقت اپنے ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ رہے ہیں دوسری تصویر اسپتال کی ہے جہاں پر دوشیوں کے شب کا پوسٹ موٹم کر انہیں سوپا جائے گا ان کے پریواروں کو تو آج صبح ساڑھے پانچ بجے وہ گھڑی آئی جس کا انتظار سات سالوں سے پورا دیش کر رہا تھا نربیہ کے دوشی جیسے ہی اپنے انجام تک پہنچے نربیہ کے ماتا پتا کے ساتھ کروڑوں لوگوں کو سنتوش ہوا گھڑی کی ٹک ٹک نے جیسے ہی صبح کے ساڑھے پانچ بجائے برسوں کا انتظار ایک جھٹکے میں ختم ہو گیا بیس مارچ دوہزار بیس کی یہ تاریخ انصاف کے لیے لڑی گئی جنگوں کے اتحاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درج ہو گئی نربیہ کے دوشی پھانسی کے پھندے پر لٹکنے لگے تب جا کر لوگوں کو انصاف کے اس جملے پر پھر سے یقین ہو پایا کہ دیر ضرور ہے اندھیر نہیں نربیہ ماں کہہ رہی ہے کہ وہ بیٹی کو بچا تو نہیں پائی لیکن اس کی آخری اچھا ضرور پوری کر دی لیکن میں آج گرس کہوں گی کہ مجھے اپنے بیٹی پہ گرب ہے کہ آج اس کے نام سے دنیا نے مجھے سلام کیا اور آج نربیہ کے ماں کے روپ میں دنیا جانتی ہے تو مجھے میں بچا نہیں پائی اس کے ساتھ کرائیم ہوا یہ ہمیشہ دوکھ رہے گا نربیہ نے سنگاپور کے اسپتال میں آخری سانسے لیتے ہوئے ماں سے یہی کہا تھا کہ ان درندوں کو چھوڑنا مت بیٹی کے اچھا تو پوری ہو گئی لیکن پتا جانتے ہیں کہ جنگ یہی ختم نہیں ہوئی دیش میں ابھی کئی نربیہ انصاف کا انتظار کر رہی ہیں کیا یہ سیسٹم میں بدلہ ہو جائے گا بلکل ہوگا لیکن ایسے نہیں کہ آج نربیہ کو نیاں مل گئے ہم چپچا گھر میں بڑھ گئے ہم نے جو لڑائی لڑی ہے ایک نربیہ کے لیے وہ تو کانونوں میں کہاں کہاں کمیہ ہے اس کو لیشٹ بنا کر کے میڈیا میں سب سے پہلے بتائیں گے کانفرینس کریں گے اس کے بعد ہم جا کر کے سرکار سے کہیں گے کہ اسی ایک کمیہ اس کو بدلو انصاف کے اس پل کے انتظار میں تیہار جیل کے باہر رات سے ہی لوگ جٹنے لگے تھے اور صبح ہوتے ہوتے خجوم لگ چکا تھا لوگوں کے ہاتھوں میں پوسٹر بینر تھے اور آنکھوں میں وہ امید کہ ہزار نہ امیدیوں کے باوجود انصاف ابھی بھی باقی ہے گھڑی میں جیسے ہی ساڑھے پانچ بجے اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ گنہگار اپنے انجام تک پہنچ چکے ہیں تیہار جیل کے باہر جشن سا ماحول بن گیا لوگ خوشی میں نارے بازی کرنے لگے مٹھائیاں بٹنے لگی ہمیں فاسی دیکھنی تھی ان لوگوں کی جنہوں نے اس لڑکی کے ساتھ اتنا گندہ کام کیا تھا مطلب سوچ کی بھی ایک دل ہمارا آتنا رو جاتی ہے تو ہمیں آج بہت سکون ہے کہ مطلب وہ فاسی کے اپنے پورے مقام پہ پہنچ گئے یعنی دنیا سے ان کا نام و نشانہ مٹ گیا سمجھے اور آگے کوئی ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گا اس سے بھی ڈر ہوگا کہ ہمیں فاسی نہ ہو پوری راہ سوئے نہیں ہے ہم نیوز دیکھ رہے تھے اور بہت اچھا لگا نربیہ کی ساتھ انصاف ہوئے ان کی ممی کی ساتھ ہم سب کے ساتھ انصاف ہوئے اس سے پہلے نربیہ کی ماں کو بہت 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 دینا چاہوں گا اپنے نام کے انوروپ انہوں نے آج کے دن تک سنگھرش کر کے اپنی اس انصاف کو پورا کیا ہے نربیہ کی ماں کو بہت 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 آئی آج کے دن کے لیے انصاف ملا ہے دیش کی بیٹی کو انصاف ملا ہے میں یہی کہنا چاہوں گا ایک ڈر پیدا ہوگا نیائے پالی کا میں وشواس پیدا ہوگا نربیہ صرف ایک لڑکی یا ایک بیٹی نہیں بلکہ ایک آندولن بن چکی تھی ان درندوں کے خلاف جو گھروں سے باہر دکھنے والی ہر لڑکی کو اپنا شکار سمجھتے ہیں بیتے سات سالوں سے ایسی سوچ کے خلاف وہ سب سے سخت سبق سکھانی کی جو جدو جہد جاری تھی وہ آخرکار انجام تک پہنچ گئی ہر ماں باپ ہر پریوار کے لیے آج کی صبح وہ تھنڈک لے کر آئی جو ان کے کلیجوں میں دھدکتی آگ کی تپش تھوڑی کم کر دے گی دلی سے پونم شرما سنجا شرما اور پونیت شرما کے ساتھ اروندو جھا دلی آج تک تو آئیے آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں ابشیک آنند ہمارے سہی ہوگی اس وقت دین دیالو پادھیا اسپتال کے باہر سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ابشیک پوسٹ مورٹم کے بعد ان چاروں دوشیوں کے شووں کو ان کے پریوار کو سوپا جائے گا جی بالکل انجنر پوسٹ مورٹم کے پرکریہ شروع ہو چکی ہے جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے وہ پوسٹ مورٹم کرنے کے بعد ویسرا ریپورٹس بھی سمال کر رکھے گی تاکہ کل کو کوئی اس طرح کاروپ نہ لگا پائے اس طرح سے اس پورے معاملے میں کانونی داؤں پیچ ہار طرح سے استعمال کیے گئے ہیں تو اب سرکار جو ہے وہ کسی بھی طرح کے آگے سرکار پر آروپ نہ لگے اس کو لے کر کے پوری طرح سے تیار ہے پوسٹ مورٹم کے لیے ڈاکٹرز کی ٹیم تیار ہیں پوسٹ مورٹم شروع ہو چکا ہے لیکن ایک ایک کر کے ہو رہا ہے اس وجہ سے کم سے کم ایک سی دیڑھ گھنٹے کا وقت ایک کنوکٹ کے دیڑ باڈی کے پوسٹ مورٹم میں لگے گا فیلحال اندر کے اگر بات کرے تو صرف اکشہ جو کنوکٹ ہے اسی کی فیملی آئی ہے باقی لوگوں کی فیملیز نہیں آئی ہیں اس کے علاوہ انجنا ایک اور بات ہے جو تین قیدیوں نے جو تین کنوکٹس ہیں انہوں نے جو پیسے کمائے تھے وہ بھی ہینڈ آور کرنے ہیں ان کی فیملیز کو جس کا انتظار ابھی تیہارڈ جیل پرشاسن کر رہا ہے فیلحال یہاں پر پولیس ڈپیوٹ کر دی گئی ہے اندر موچری کے پاس کسی کو جانے کی ازادت نہیں ہے ہم لوگوں نے جب جا کر کے اکشہ کے پریواروں سے بات کرنی چاہیی تو انہوں نے صاف منا کر دیا تھوڑا غصہ تھا ان کے چہرے پر اور پھر پولیس نے ہمیں وہاں آگے جانے سے روک دیا کافی بڑا یہاں سیکیورٹی ارینجمنٹ اس رجل سے بھی کیا گیا ہے جب اس کے ادھکاری بھی کہہ رہے ہیں کہ 2012 کا وہ درش یعنی یاد ہے جب پوری دلی سڑکوں پر آ گئی تھی وہ ایسا کچھ ریپیٹ نہیں ہونے دینا چاہتے تیسی وجہ سے سرکشہ ورستہ کافی کڑی کر دی گئی بلکل ابھی شیک دھنیواد آپ کا اس جانکاری کے لیے نربیہ کے دوشیوں نے فانسی سے بچنے کے لیے نہ جانے کتنے داؤں پیچ اپنائے تھے اور اسی لیے ہر کسی کو لگ رہا تھا کہ نہ جانے کون سی نئی چال چلیں گے جس کا ذکر آپ بھی کر رہے تھے اپنے اس لائیو میں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں رات بھر بھی یہی تماشا چلتا رہا دے رات کوٹ نے فیصلہ سنا دیا لیکن کہ فانسی کے فندے کے لیے تیار ہو جانا اور صبح سارے پانچ پچے سزائے موت تیہاڑ میں فانسی پر لٹکے نربیہ کے گنہگار دیکھئے فائنلی ان کو فانسی پر لٹکا دیا گیا ہے یہ آج سات سال کا سنگھر تھا صبح سارے پانچ بجے چاروں کو ایک ساتھ فانسی یہ پہلی بار ہے جو چار بھی مجیلوں کو فانسی پر لٹکایا گیا ہے یہ پہلی بار ہے کہ ایک دیس میں بچی کے ساتھ ریپلاسکار کو تھا آج پہلی بار اس کو انصاف ملا سات سال بعد نربیہ کو نیائے آج کا دن بیس مارچ ہے آج کا دن ہماری بچیوں کے نام ہماری محلاؤں کے نام کیونکہ آج کا دن نربیہ کو انصاف ملا پورے دیس کے بچیوں کے نام دیش کی بیٹی کو ملی انصاف کی صبح آج کا سورج ہمارے دیش کے بچیوں کے نام ہمارے نربیہ کے نام آخر کار آج وہ صبح آئی جس کا انتظار دیش کو سات سالوں سے تھا بیس مارچ کا سورج نربیہ کے لیے انصاف کی کرنے لے کر آیا آشا دیوی اور ان کے پریوار کو برسوں سے اس لمحے کا انتظار تھا گرس کہوں گی کہ مجھے اپنے بیٹی پہ گرب ہے کہ آج اس کے نام سے دنیا نے مجھے سلام کیا اور آج نربیہ کے ماں ماں کے روپ میں دنیا جانتی ہے تو مجھے میں بچا نہیں پائی اس کے ساتھ کرائیم ہوا یہ ہمیسا دوکھ رہے گا لیکن مجھے گرب ہے کہ آج اگر وہ ہوتی تو یہ ڈاکٹر کی ماں کہلاتی لیکن آج نربیہ کے نام سے میں جانی جاتی ہوں لور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ راسترپتی کی چوکھٹ داؤں پیچ قانونی پینتری کیا کچھ نہیں دیکھا دیش نے ان سب کو پار کرتے ہوئے نربیہ کے دوشیوں کو قانون فانسی کے پھندے تک کھینج لائے جیسے ہی گھڑی میں صبح کے ساڑے پانچ بجے ویسے ہی تیہار جیل میں پون جلاد نے لیور کھینج کر نربیہ کے دوشیوں کو فانسی کے پھندے پر لکھا دیا نربیہ کے دوشیوں کو فانسی کے پھندے تک لانے کے لیے بھی کافی مشکت ہوئی کل پوری رات دلی ہائی کوٹ سے سپریم کوٹ تک حلچل مچی رہی رات ڈھائی بجے سپریم کوٹ تک کے دروازے کھل گئے رات ساڑھے نو بجے دلی ہائی کوٹ میں سنوائی شروع ہوئی رات بارہ بجے تک کوٹ نے دلیل سنی اور یاچکہ خارج کر دی اس کے بعد دوشیوں کے وکیل اے پی سنگھ نے سپریم کوٹ تک دور لگائی سپریم کوٹ میں بھی ایک گھنٹہ سنوائی چلی رات ساڑھے تین بجے کوٹ نے یاچکہ خارج کر دی اس کے ساتھ دوشیوں کے سارے پینترے سارے راستے بند ہو گئے جس طرح سے اس کیس میں ایک ایک کر کے پٹیشن ڈالی گئی تین تین بار فانشیاں پوسپون ہوئی تک کہیں نہ کہیں اسی کیس کے مادھیم سے ہماری قانون میں جو کمیاں تھی وہ سامنے آئی اور ہمیں نیائے کے نام نیائے جس کو ہم کہتے ہیں اپنے سمدھان کو نیائے کہتے ہیں آج اسی سمدھان پہ سوال اٹھ گیا تھا لیکن فائنلی آج ان چاروں کو فانسی ہوئی ادھر دوشیوں کی دلیل قانونی داؤں پیچ میں الچی تھی تو ادھر تیہاڑ میں فانسی کی تیاریاں جاری تھی دوشیوں کی بیچینی بھی بڑھ گئی چاروں دوشیوں میں سے صرف مکیش اور وینے نے ہی رات کا کھانا کھایا پون اور اکشے نے کھانا نہیں کھایا دوشی مکیش کے پریوار نے فانسی سے کچھ دیر پہلے مکیش سے آخری ملاقات کی چاروں دوشیوں کو فانسی سے پہلے تیہاڑ کی جیل نمبر تین میں رکھا گیا تھا ایک دوشی کو وارڈ نمبر ایک میں رکھا گیا تھا دوسرے کو وارڈ نمبر سات میں اور دو دوشیوں کو وارڈ نمبر آٹھ کی سیل میں رکھا گیا تھا کس طرح سے نارے بازی ہو رہی ہے جو بینر پوشٹر ہے وہ لے کر اور حدالت جندہ باد کوڑ جندہ باد اس کو لے کر یہاں تمام نارے بازی یہاں پر کی جاری ہے پورے دیر رات سے جب سے آج تک لگاتار اس پورے کیس پر لائیب تھا تب سے لگاتار آج تک نیوز چینل کو دیکھ کر لگاتار یہاں بھیڑ جواہ ہو رہی تھی اور بقاعدہ تھانس تو جو ڈیسری یہ بینر پوشٹر لیا ہے لگاتار نارے بازی ہو رہی ہے سالے پانچ بجے جو تی وقت تھا اس حساب سے فانسی دی گئی ہمارے سیوگی پنی تھے ابھی اندر سے کوئی اور جانکاری آئی ہے دیکھئے تمام لوگ وہاں پر اندر موجود ہیں جو ڈاکٹرز ہیں وہ موجود ہیں جیل سپریٹینڈنٹ موجود ہیں جو وینہ ہیں وہ کافی زیادہ دلی کی سولہ دسمبر کے اس کالی رات کا خوف لوگوں کے ذہن سے بھلے نہ جائے لیکن کورٹ کے اس فیصلے اور درندگی پر ایسے انجام سے درندوں کا کلیجہ کانپے گا یہ تو تیہ ہے سولہ دسمبر کے اس خوفنا کالی رات کے کل چھے گنہگار تھی جن میں چار آج فانسی کے انجام تک پہنچے جبکہ ایک اور دوشی رام سنگھ نے گیارہ مارچ دوہزار تیرہ میں جیل میں خودکوشی کر لی تھی جبکہ ایک نابالی آروپی کو جوہنائل کورٹ سے ملی تین سال کی سزا کارنے کے بعد بری کر دیا گیا تھا آج چاروں دوشیوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کی خبر ملتے ہی رات سے ہی تیہار جیل کے باہر لوگوں کی پھیر جڑ گئی ان کے ہاتھوں میں پلیکار تھمے تھے کہ دیر ہے اندھیر نہیں مربیہ کیس کے چاروں دوشیوں کو فانسی ہونے کے بعد تیہار جیل کے باہر تمام لوگ جھٹائے ہیں ہاتھوں میں آپ دیکھ رہے ہیں تیرنگا جھنڈا لیے ہوئے ہیں لہرہ رہے ہیں نارے بازی کر رہے ہیں انہی سے جانتے ہیں کیا فیل کر رہے ہیں مائم کہاں سے آئی ہیں اور یہ تیرنگا لے کر کیا سندش دنا چاہ رہی ہیں سر میں اتمنہ کر سا آئی ہوں اور بس میں یہ نظر پہ بھگوان آگے سے کوئی کسی کے ساتھ اتنا برا کرائم کبھی نہ کرے ڈرے بھی سوچے بھی کہ ہم اگر کچھ کریں گے تو ہم ایسے کرنے سے ہمیں پازی ہو سکتی ہے سرکشہ کے مدے نظر تیہاڑ کے باہر پیرا ملٹری فورس کی بھی تیناتی کی گئی کی کوٹ کے اس فیصلے سے لوگ اب درندگی کے ایک ادھیائی کا اند دیکھ رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ پھر کسی کی زندگی میں اب نہیں آئے گی نربیہ جیسی کالی رات ڈلی سے سنجا شرمہ چراغ گوٹھی اور اربین دو جھا کے ساتھ آج تک دیش کے پورو مکہ نے آیا دھی تارون گوگوئی کو اندازہ نہیں رہا ہوگا کہ جب وہ راجصبہ کے صدر سے کی شپت لے رہے ہوں گے تو صدر میں چاروں طرف شرم شرم کے نارے لگ رہے ہوں گے لیکن رام مندر اور رافائل پر فائصلا سنانے والے جوسترز گوگوئی کا راجصبہ میں پہلا دن ایسے ہی گزرا انہوں نے بادہ کیا تھا کہ شپت کے بعد وہ سارے سوالوں کے جواب دیں گے لیکن وہ کترا کر نکل گئے چار مہینے پہلے تک میلارڈ بولتے تھے تو ان کے سامنے بڑے بڑے منتری اور سانسط چھپ مار کر کھڑے ہو جاتے لیکن رنجن گوگوئی میلارڈ سے ماننیے بننے کے پہلے ہی دن اپنے فیصلے کا ستاپ دیکھ رہے ہیں رام مندر رافائل اور انہوں نے نارسی پر بڑے فیصلے سنانے والے رنجن گوگوئی کو لگتا ہے کہ انہوں نے نیای پالکا کا مان بڑھانے کے لیے راجے سبھا کی ستسیتہ کا اینام گرہن کیا لیکن نارے لگ رہے تھے شرم شرم کو میں رنجن گوگوئی جب مکھے نیای دھیش بنے تھے تو رنجن گوگوئی کو راشترپتی رامنات کوویند شپت دلائیت لیکن راجے سبھا کے ستسیتے کے طور پر شپت دلانے کے لیے کے بیچ کوئی پل نہ ہو لیکن ان کے کئی فیصلوں نے بھارتی یہ جنتہ پارٹی کی راجنید کو مضبوطی تھی موڈی سرکار کئی کم بھیر سوالوں سے بچ گئی اور مانا گیا کہ سرکار نے انہیں اس کا انام دے کر اچھت سممان کیا تین فیصلوں پر غور کی گئی ایک آیودیا میں وقف بوٹ کے دعوے کو خیرج کر رام مندر بنانے کا فیصلہ دو رافیل لڑاکو ایمان سودے کی جانچ یاچکہ کو خیرج کرنے کا فیصلہ اور تین اصم میں سپریم کورٹ کے نگرانی میں انہیسی کو پورا کرنے کا فیصلہ سب جانتے ہیں کہ رانجن گگوگوئی چیپ جسٹ انڈیا تھے اور انہوں نے کافی سارے کانٹرو بھرشیل بھارڈکٹ انہیں کی ہاتھ سے نکالا اور تورنت ان کی سی جی آئی پوسٹ ختم ہوتے ہی ہمارے سرکار انہیں راجے سبا کی پت کو نوازہ کیا اندر میں کچھ بات آئے چار دن پہلے رانجن گگوگوئی نے کہا تھا کہ وہ دلی پہنچ کر پترکاروں کے سامنے وستاد سے ان تمام سوالوں کے جواب دیں گے جو ان کے اوپر اٹھے ہیں لیکن شپت کے بعد گگوگوئی معمولی سوالوں کے جواب دینے سے بھی کتراتے رہے مکھے نیا ایدھیس کے روپے انہوں نے کچھ ایتیہاسک فیصلے دے تھے وہ ایتیہاسک فیصلے دیش کے سماج اور سنسکرتی سے جریفے فیصلے تھے اس سے ان کے نامیت ہونے سے کیا سممند ہے ان کی جگتہ ان کی کرمتہ ساروزینک جیوان میں یوگدان کو دیکھتے ہوئے جدی ان کو نامیت کیا گیا ہے اس سے پہلے اس اس تھان پر کٹی ایس تولسی ہوا کرتے تھے جو نیا ایو بیدھی کے چھتر سے تھے ان کے اس تھان پر انہیں لائے گیا ہے مجھے لگتا ہے کانگریس پارٹی پہلے اپنے گریوان میں جھاکے انہوں نے پہلے سیوہ نیبرت نیا ایدھیسوں کو کیا کیا پدھ دیا تب تو ہم نے سوال نہیں کھرا کیا بی جے پی کی تلیل ہے کہ رنجن گوگوئی سے پہلے دیش کے پورو چیف جسٹس رنگنات مشرا کو بھی کانگریس نے راجے سبھا بھیجا تھا لیکن سوال کیول سیاسی ویروت کا نہیں ہے خود جسٹس گوگوئی کے ساتھ سپریم پورٹ میں جج رہے ان کے ساتھیوں نے راجے سبھا جانے کے ان کے فیصلے کو عام آدمی کے وشواس پر آگھات بتایا ہے آج تک بیرا آخرکار نربیہ کو نیائے ملا جہاں انصاف کا یہ انتظار سات ورشوں تک چلا لیکن آج آخرکار دوشیوں کو فانسی ہو گئی چاروں دوشیوں کی پوسٹ مورٹم ریپورٹ کا انتظار ہے آئیے آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں ہمارے سہی ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اس بیچ آپ کو بتا دے دین دیال اپادہ آئے اسپتال سے دراصل یہ پوسٹ مورٹم پانچ ڈاکٹرز کی تیم اس پرکریا میں لگی ہوئی ہے اور یہیں پر پوسٹ مورٹم ہونے کے بعد ان کے شو ان کے پریواروں کو سوپے جائیں گے دیش بھر میں آج اس بات کی خوشی ہے کہ نربیہ کو نیائے ملا ہے کوئی اسے نیائے دیوست کے روپ میں بنا رہا ہے کوئی اسے نربیہ دیوست کے روپ میں بنا رہا ہے لیکن آخرکار جس نے یہ جنگ لڑی جس کے لیے اس نے جنگ لڑی اس ماں بیٹی نے ایک ایسی مثال دیش میں قائم کی ہے جس کے ذریعے ہر کسی کو نئے سرے سے نیائے ویوستہ میں انصاف میں بھروسہ جگہ ہے آشا دیوی یہ اس مہلا کا نام ہے جس نے سوز سسٹم کے بیچ انصاف کی جنگ کو انجام تک پہنچایا نربیہ کی ماں ہر پل ڈٹی رہی تاکہ بیٹی سے کیے گئے انصاف کے بادے کو پورا کر سکے نربیہ کی ماں سے بات میں محسوس کیجئے ان کی تڑک پورے دیش نے ہمارے ساتھ ہمارے دھرے کے ساتھ جڑے رہے اور دھرے بنائے رکھا اس کے لیے سب کو میں بہت بہت دھنے بات کرتی ہوں اپنے جدہشٹری کیوں بھی بہت بہت دھنے بات کرتی ہوں کہ جس طرح سے مجرموں نے ایک ایک کر کے آج کا لگائی بار بار آج کا لگائی اسی طرح جدہشٹری نے شکریہ ہو کے ایک ایک آج کا خارج کری آج فائنلی ان کو فانسی ہوئی تو میں جدہشٹری کو بھی اپنے سرکاروں کو بھی مہامہی وراشت پتی جی کو بھی چاہے جو بھی اس کیس میں جڑے رہے میں سب کو دھنے بات کرتی ہوں کیونکہ دیر سے ہی سہی لیکن ایک بچی کو انصاف ملا میں نے اپنے اوکیلوں کو بھی بہت بہت دھنے بات کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے میرے ساتھ ہر وقت جڑے رہے اوکیل کے طرح انہوں نے کیس میں لڑائی لڑی اور ہمیشہ اسوست کیا کہ نہیں آپ دھرے بنائے رکھئے ہم ضرور جیتیں گے اور ضرور انصاف ملے میں نے جس اپنے سمیدھان پر بشواس بنا کے اس لڑائی کو لڑی بیچ میں کئی بار سچویسن ایسی آئی کہ کئی بار ہمیں لگا کہ پتہ نہیں کب نے آئے ملے گا لیکن کہیں نہ کہیں بشواس بنا رہا کہ اگر سمیدھان میں سجا ہے ہمارے عدالتوں نے دیا ہے تو ہمیں انصاف جرور ملے گا ان کو سجا جرور ہوگی اور فائنلی آج ان کو سجا ہوئی اور نربیہ کو انصاف ملا پورے دیش کو انصاف پورے راج تو ہماری سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں گجر گئی لیکن جب میں گھر آئی اس کے آدھے گھنٹے بعد جب اس کن پہ آیا کہ ان درندوں کی کوپھانشی پہ لٹکا دیا گیا تو سب سے پہلے میں بیٹی کے آگے ہاتھ جوڑا اور ان کے تصویر کو گلے لگائی اور میں نے کہا کہ بیٹا آج آپ کو انصاف مل گیا تو کہیں نہ کہیں جو ان کے ساتھ گھٹنا ہوئی تھی دو ہزار بارہ میں جس طرح سے ان کے ساتھ کرائم ہوا تو ایک ماں کے طور پہ میں نے جو دکھ دیکھا جو تکلیف اپنے بیٹی کو تڑپتے ہوئے دیکھا تو ایک ماں کے طور پہ میں نے اس لڑائی کو لڑی اور نربیہ کو انصاف دلائی کیونکہ بچے ماں باپ کے دھن سمپتی یا شب کچھ کہیے اگر ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے جو نربیہ کے ساتھ گھٹنا ہوئی جو بربرتہ ہوئی وہ ہم لوگوں کو ہمارے پریوار کو بلکل توڑ کے رکھ دیا اور وہ جو دردناک تکلیف تھی میں اپنے ہی گھر میں آج کے ڈیٹ میں میں چین سے کبھی بیٹھ نہیں پائی اور نہ ہی ہمیں بیٹھنے دیا اور میں اسی لڑائی اسی تکلیف کے ساتھ یہ لڑائی لڑی اور فائنلی آج ان کو سجا ہوئی اور نربیہ کو انصاف دلائی جی بہت ہی پیڑا دائک تھے جب ان کو ہوس آیا تو انہوں نے ہم سے بھائی سے اپنے پاپا سے وہ یہی کہتے تھے کہ ہمیں بھوک لگی ہے ہمیں کچھ کھلا دیجئے پیاس لگی ہے ہمیں تھوڑا سا پانی پیلا دیجئے لیکن ڈاکٹروں نے مانا کیا کہ نہیں ان کو ہم کچھ نہیں دے سکتے کیونکہ ایسا سسٹم نہیں ہے جو ہم ان کو سیدھے بدھ پانی دے سکتے تو یہ تکلیف ہمیں ہمیشہ گھٹن جیسے محسوس ہوئی آج بھی ہوتی ہے کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے جب ہم ہاتھ بھی گلاس میں پانی لیتے ہیں تو وہ دری سمیں یاد آتا ہے تو اس دکھ کے ہی ساتھ میں نے اس لڑائی کو لڑی تھی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی میں نے اپنے آپ کو کانون کے سہارے کھڑا کیا اور دھرے کے ساتھ چھپ چھپ لڑائی کو سات سال لڑتی رہی لیکن آشان ارزان کی اس تیتی جب بنی جب فائنلی ان کا ڈے ٹورینٹ جاری ہوا پہلا اصلی لڑائی ہم لوگوں کی وہاں سے شروع ہوئی لیکن میں اپنے دونوں اوکیل جیتندر سرجہ اور سیما خوشباہ کو بہت بہت دھنے بات دیتی ہوں اور ایک محلہ ہونے کے ناتے میں نے ان کو اپنے بیٹی کے روپ میں دیکھا ہے میں ہمیشہ ان کو یہی کہوں گی کہ وہ ہمیشہ اپنے لائف میں آگے بڑھیں کیونکہ ان دونوں جنے نے اوکیل کے ڈیوٹی کے ساتھ ہمیں ہمیشہ ہم دونوں جنے کو اسوست کیا کہ آپ چنٹا مت کریے آپ اپنا دھیان رکھئے ہم لوگ جرور جیتیں ہمیں انصاف جرور ملے گا اب ہائینلی آج ان لوگوں کے سپورٹ سے ہمیں انصاف ملا اور ان کو سجا ملی سات سال کا لمبا انتظار اور اس لمبے انتظار کے بعد نربیہ کو انصاف ملا آپ نے آشا دیوی ان کی ماں کو سنا کیسے وہ یہ لڑائی لڑتی رہی اپنی بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے پورا زور انہوں نے لگا دیا وہ جی جان سے بیٹی کے درندوں کو ان کے انجام تک پہنچانے میں لگی رہی آخر کیسے چلی سات سال کی یہ لمبی لڑائی سات سال پہلے چلتی بس میں نربیہ کے ساتھ ترندگی نے پورے دیش کو جھگ جھوڑ دیا تھا ترندوں نے 16 دسمبر 2012 کی اس منحوس رات ایک لڑکی کے ساتھ جو ترندگی دکھائی تھی اس کے خلاف آکروش سے بھر اٹھا تھا دیش دلی سے لے کر ممبئی تک پٹنا سے لے لکنو تک نربیہ کو انصاف دلانے کی لڑائی شروع ہو گئی ایک طرف سڑک پر جنتا تھی تو دوسری طرف نربیہ کے مات پتا جنہوں نے لمبی کانونی جنگ میں خود کو جھوگ دیا دونوں کی بس ایک ہی مانگ تھی کہ نربیہ کو انصاف دو کبھی امیدیں بند تھی کبھی امیدیں دوبتی کبھی دوشیوں کے قانونی داؤں پیچ سے جھلا ہٹ ہوتی ساتو سال میں جج بے سک چھوٹی پہ گئے ہوں ڈیٹ بے سک میس ہو گئی ہو لیکن کبھی بھی لور کوٹ سے لے سپریم کوٹ تک اور آج میں نے ایک بھی ڈیٹ میس نہیں کی کبھی من میں یہ سوال اٹھتا کہ نربھیا کو انصاف مل بھی پائے گا یا نہیں دیر سہی لیکن آج ہماری جودھی شری نے ان چاروں کو فانسی دے کر ثابت کیا کہ نہیں اگر محلاؤں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ اگر ایسا گھناؤنا اپراد ہوگا تو بچیوں کو انصاف ملے گا اور مجیرم کو سج لیکن کہتے ہیں نیائے کے مندر میں دیر ہے گنیگاروں کے سارے کانونی داؤں پیچ دھری رہ گئے اور صبح کے ٹھیک ساڑھے پانچ بجے نیربھیا کے چاروں گنیگاروں کو مل گئی بھانس نیربھیا کو انصاف مل گیا لیکن کاش یہ کانونی لڑائی اتنی لمبی نہیں چلتی تو سماج کو ایک بہتر سندیش جاتا آج تک دیرو اور آئیے آپ کو دکھاتے ہے کس طرح سے لمبی لڑائی چلی ڈاکٹرز یہ بتاتے رہے کی کیسے جینا چاہتی تھی نربیہ لیکن جتنی بھی کوششیں کی گئی تھی وہ سب ناکام ہوتی ہوئی ثابت ہوئی سات سال تک جب نیائے کا یہ لمبا انتظار چلا ہم آپ کو دکھا رہے کیسے سات سال بعد آخر کار انصاف ملا ہے سنگپور میں بھی جب علاج کے لئے لے جائے گیا پہلے سفدر جنگ اسپتال میں کئی دنوں تک بھرتی تھی سنگپور اسپتال میں بھی جا کر ہر جگہ وہ یہی کہتی تھی اپنی ماں اس کا احساس بھی تمام جانکاریوں کے ذریعے جو ڈاکٹرز اس کی حالات کے بارے میں ماں کو بتا رہے تھے ان سب سے پتا چلتا ہے آئیے آپ کو اسی بارے میں پوری ریپورٹ دکھاتے ہیں کہ آخر جو یہ آخری کے دن تھے نربحہ کے وہ کتنے درد بھرے تھے وہ موسیقی 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 سلام موسیقی 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 وہی کام پٹھا دیکھتے ہی دیکھتے دلی سے لے کر دیش تک سہر اٹھا کسی لڑکی کے ساتھ درندگی کی ایسی کہانی نہ اس سے پہلے کسی نے سنی تھی نہ سنائی تھی درندگی کی اسی انتہا کو دیکھتے ہوئے اور ریپیڑت کی پہچان کو چھپاتے ہوئے میڈیا نے تب اسے ایک نیا نام دیا نربھایا ہم نے نربھایا کو انصاف کا محیلاؤں کے خلاف پرتیق بنایا دو سال بعد آج اس کے ماتا پتا کورٹ کے ڈیٹس کا انتظار کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں ماملہ ہے ایک سنوائی پچھلے چھے مہینے میں سپریم کورٹ میں نہیں ہوئی ہے وہ آج تک ہی تھا جس نے نربھایا کے درد کو ہر سینے تک پہنچا ہے وہ آج تک ہی تھا جس نے درندگی کی اس کہانی کو عام کانوں سے لے کر پولیس پرشاسن اور ستہ کے کانوں تک پہنچا ہے حیوانیت کی یہ کہانی ہی ایسی تھی کہ آج تک نے ٹھان لیا کہ نربھایا کے گنہگاروں کو وہ کسی بھی قیمت پر بچنے یا چھپنے نہیں دے گا نربھایا کو انصاف دلانے کے لیے آج تک کی پوری ٹیم اس مشن میں چھوکی جاتی ہے وہ آج تک ہی تھا جس نے نربھایا کے ذریعے دیش بھر میں مہلاؤں کی سرکشہ کی سچائی کا آئینا پورے دیش کو دکھایا سچائی سامنے لانے کی اس کوشش میں خدا آج تک کی آئین کر تک ویشی سوچ اور بھوکی نظروں کا شکار بنی یہ آج تک کی مہم کا ہی اثر تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے گھر سے نکل کر نربھایا ہر گھر کی بیٹی بن چکی تھی غصائے لوگ ہاتھوں میں موبتیا لیے سڑکوں پر نکل رہے تھے مہلاؤں کی سرکشہ اور نربھایا کے لیے انصاف کی گونج ایسی گونج جس کا شور لوگ صبح تک سنا ہے ویشی جس کا شکارہ م분ک بھی ہی زیادہ ہو آج تک ہی تھا جس نے غم اور غصے کے اسی ہلا آپ کو سنجھا لوگوں کے بیج گیا ان کے جذباتوں کو مائک دی ان کے غصے اور بیبسی کو کیمرے دیئے ان کی مانگ کو منچ دیا اور لگاتار مربیہ کے ساتھ ہر دل ہر پل کھڑا رہا آنکھیں نم ہوتی ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں آنکھیں روتی ہیں یہ ہم سب کو پتا ہے پر یقین مانے وینٹی لیٹر پر مشینوں کے ذریعے ادھار کی سانسے لے رہے ہیں اگر اس لڑکی کے زخموں کی پوری حقیقت آپ کو بتا دیں تو آپ یہ آپ کی آنکھیں نہیں بلکہ آنسو تک رو پڑے گا سڑک پہ شور تھا تو سردرجنگ اسپتال میں ماتم سی خاموشی کیونکہ نربیہ یہیں اپنے زخمی بدن کے زخم سے لڑ رہی تھی پورا دیش جب نربیہ کے لیے دعائیں کر رہا تھا تب بھی آج تک ان دعاؤں میں شامل تھا کہ وہ جینا چاہتی جیتنا چاہتی بس اسی لیے جی رہے ہیں دلنی کی سڑکوں پر لکھلا ہوا یہ وہ آج تک ہی تھا جس نے اس وقت نربیہ کے ذریعے دیش میں مہلاؤں سے جڑے اپراد اور مہلاؤں کی سرکشہ تھا کھولتا سچ دیش کے سامنے رکھا اثر یہ ہوا کہ مہلاؤں کی سرکشہ تب دیش میں ایک بڑا متہ بن گیا ریب کو لے کر پہلی بار گمبیر چرچہ ہونے لگی کڑے قانون بنانے کی باتیں کہ ہی جانے لگا ہمارے سماج میں ریت میں پروینشن ہو ہر گھر میں اپنے لڑکوں کی پروش پر خاص یان آج ہمارے دل میں دل ہے جو شرم ہے جو گستا ہے وہ کم شدوں میں پور جرا سکتا ہے وہ شدی میں According to me and many women in our society also feel that he should be punished so that the soul of the girl and also the parents will be relieved of this pain and this sorrow ایک طرف آج تک مہلاؤں کی سرکشہ سے جڑے مددے پر سرکار کی آنکھ کھول رہا تھا تو وہیں دوسری طرف نربہ کے زخم اور نربہ کے گنہگاروں سے جڑی ہر خبر آپ تک پہچا رہا تھا آج تک ہی تھا جس نے دلی کی اس سڑک کے ہر کونے کو ناپا جس سڑک پر سولہ دسمبر کی رات نو بجے سفید رنگ کی اسی بس میں چھے وحشیوں نے نربہ کو نوچا کھا سوٹا تھا وہ آج تک ہی تھا جس نے اس بس کی کہانی آپ کے سامنے رکھی آتنگ کی رات کو آج کی رات ہم پریل کریں گے جس بس پر سوار ہو کر ایک بے بس زندگی کو مجبور وہ لڑکی ہوئی ہے اس کی پوری کہانی آپ کو دکھائیں گے اور یہ بھی تیکھیں گے کہ چار چار منتریوں کے پریس کانفرنس اور اعلان کے بعد بھی کیا دلی پولس نین سے جاگی ہے کیا جو وعدے کیے جا رہے ہیں وہ نبھائے بھی جائیں گے اب تک شہر شہر نربہ کیاں ہیں لاکھوں کرونوں آنکھوں کے آنسو بن چکے تھے دلی سے نکلا درد دیش کی دھڑکنوں میں سما چکا تھا تب بھی وہ آج تک ہی تھا جو دیش میں گھوم گھوم کر ان کے درد پانٹ رہا ہم لوگ بلکل سیف فیل نہیں کر جیتے نربہیا کو لے کے لوگ سپورٹ کریں میں بھی سپورٹ کریوں اگر میرے ساتھ کبھی ایسے جن بھی لڑکیوں کے ساتھ ہوگا میں ہم بھی سپورٹ کریں گھٹنائیں ہوتی ہیں جس طرح بروٹل ہوئی ہیں کل میں خود گیا تھا جا کے ان کے ماتا پیتا سے ملا تھا اور مجھے اتنا دکھ ہوا مجھے لگ رہا ہے کہ کہاں ہم بھارتیے گئے ہیں کس سوچ تک گئے ہیں خوفناک باقی کو ایک ویک اپ کال کی طرح لے کر جو غصہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کس طرح سے ہم سمیٹ کر انجام تک لاسکیں اس کے لئے ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کی ضرورت ہے اس کے غم سے پورا دیش غم زدہ تھا اور اسی غمگین باہول میں پورے دیش کی نظر لگاتار دلی کے اس اسپتال پر گڑی تھی سب در جنگ اسپتال میں نرحیہ ہر پل زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی زندگی نے ایسا مزاک شاید ہی کسی کے ساتھ کیا ہوگا اس کی سانسے زندگی سے ایسی جدو چہرک کر رہی تھی کہ موت بھی اس کے قریب جانے سے ڈر رہی تھی کم بخت ترندوں نے اسے ایسے زخم دیئے تھے کہ سب در جنگ اسپتال کے ڈاکٹروں نے پورے دس دنوں تک اس کے زخموں کو بھرنے کی پوری کوشش کی اس کی کئی سرجری کی گئی لیکن وحشیوں نے اس کے ساتھ جو درندگی کی اسے وہ اپنی دواؤں سے ٹھیک نہیں کر پا آخر کار ڈاکٹروں نے فیصلہ لیا نربیہ کی جان بچانے کے لیے اسے سنگاپور بھیجنی کی تیاری ہونے لگی سرکار نے خرچ اٹھا رہا چھپیس دسمبر کی رات نربیہ سنگاپور کے ماؤنٹ ایلیزابیت اسپتال پہنچ گئی تب بھی وہ آج تک ہی تھا جو نربیہ کی حالت جان پیچھے پیچھے سنگاپور پہنچا لڑکی کی حالت ابھی بہت نازک ہے اور آگے کا علاج جو ہے وہ لمبا ہو سکتا ہے کئی ہفتے اس میں لگ سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹرز اور کسی طرح سے ان کی طبیعت کے بارے میں اور کوئی جانکاری نہیں دے رہے ہیں نربیہ سنگاپور میں تھی اور دل دیش کا دھڑک رہا تھا ہر کوئی جاننا چاہتا تھا اب کیسی ہے وہ کچھ حالت سدھری وہ بچ تو جائے گی نہ سچ بتانا اسے کچھ ہوگا تو نہیں گھر پہ دفتر میں بازار میں رشدار دوست پڑوں سے سب بس اسی کی باتیں کر رہے تھے اسی کو پوچھ رہے تھے اسی کے بارے میں جاننا چاہتے تھے تب بھی وہ آج تک ہی تھا جو نربیہ کی حالت کی ہر پل کی جانکاری سنگاپور سے دے رہا تھا اس وقت ہم سنگاپور کے ماؤنٹ ایلیزابیت اسپتال کے باہر ہیں یہ وہی اسپتال ہے جہاں آج تڑکے قریب ساڑھے پانچ پونے چھ بجے دلی گینگری پیڑت کو لے کر آیا گیا آگے کے علاج کے لیے جیسا ہم جانتے ہیں کل دیر رات ایک ایر ایمبولنس سے پیڑت لڑکی کو یہاں پر لے کر آیا گیا ان کے ساتھ اندوستان کے ایک ڈاکٹر سے ٹیم بھی آئی ہے اور ساتھ ہی ان کے گھر بارے بھی یہاں پر ہیں ماؤنٹ ایلیزابیت کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ پیڑت لڑکی کی حالت ابھی بھی بہت نازک ہے ایک انجانہ ڈر ایک انجانہ خوف تب ہی تک ہوتا ہے جب تک وہ گزرنا جائے ہم نے آج تک کسی لاش کو ڈرتے نہیں دیکھا پچھلے تیرہ دنوں سے جس خوف نے پورے دیش کو گرفتار کر رکھا تھا جس سچائی سے ہم سب نظریں نہیں ملانا چاہ رہے تھے وہ سچائی جب سامنے آئی تب بھی وہ آج تک ہی تھا جس نے اس افسوسنا خبر سے آپ کو روبرو کر آیا سید اس وقت جانکاری یہی ہے کہ انڈیا ہائی کمیشن جو ہے وہ کوری طرح سے اس تیاری میں لگا ہے کہ جل سے جل جو شب میں اس کو ہندوستان پہنچا آیا جائے سولہ دسمبر سے اس کی حالت بہت نازک بنی ہوئی تھی ڈلی کے سفر جنگ اسپتال میں بھی لگاتار جو ڈاکٹرز کہہ رہے تھے حالت بہت زیادہ نازک ہے لیکن جب سے وہ سنگاپور آئے حالت کافی زیادہ اور کرٹیکل ہو گئی بیچ میں ایسے کئی موقع آئے جب نربیہ بھولا دی گئی نربیہ کے گناہگاروں کو لوگ بھولنے لگے فانسی کی سزا ہونے کے باوجود بنا فانسی کے چار اتحار میں پڑے رہے ایسے وقت میں بھی وہ آج تک ہی تھا جس نے جیل پر شاسر اور سرکار کو یاد دلایا کہ انصاف باقی ہے نربیہ اپنے اس جسم کو چھوڑ کر جا چکی تھی جسے درندوں نے زخموں سے بھر ڈالا تھا اس بے جان زخمی جسم کو سنگاپور سے ڈلی لانے کے لیے ایرینڈیا کا ایک سپیشل پلیر خاص طور پر بھیجا گیا اندراغاندھی انٹرنیشنل ایرپورٹ ڈلی میں رات ساڑھے تین بجے تابوت میں بند نربیہ ڈلی پہنچی تب بھی اس اداس بھور میں آج تک وہی موجود تھا نربیہ ہم سب سے دور جا چکی تھی مر تو وہ سولہ دسمبر کی اس رات بس میں ہی گئی تھی مگر اسے اس کے اس زخمی بدن سے نجات تیرہ دن بعد ملی ویسے اچھا ہوا جو وہ مر گئی ورنہ جسم کے جن جن حصوں میں جیسے جیسے زخم درندوں نے دیئے تھے ان زخموں کے ساتھ اگر وہ زندہ ہوتی تو ہر دن مرتی تو وہ مریں گے تو میں مروں گے یہ تو پھکا ہے تو میں لڑتی رہوں گی جب تک جدہ رہوں گی لڑوں گی ان کو فانسی پہ لٹکنا پڑے گا اس کا اصلی نام کیا تھا وہ کون تھی کہاں رہتی تھی کہاں سے آئی تھی وہ کیسے دیکھتی تھی کیا آپ جانتے ہیں پر پھر بھی وہ ہر گھر کی ہو چکی تھی ہر دل نے اپنی اپنی چاہت کے حساب سے اپنی اپنی آنکھوں میں اس کی تصویر بنا رکھی تھی اور اب خیالوں میں سمٹی وہی دھندلی سی تصویر ہی رہ گئی کیونکہ وہ خود چلی گئی بینا ہم سب سے ملے بینا اپنا چہرہ دکھائے